عزیز طلبہ اور طالبات میرے لیے یہ بات خوشی کا باعث ہے کہ میں الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں دوسرے سمیسٹر میں آپ کے نصابات میں ایک اہم حصہ تنقید کا ہے اردو عدب میں تنقید کا کردار بہت اہم ہے کسی تخلیق کو جانچنے اور پرکھنے کا واحد ذریعہ تنقید ہے جس کے ذریعے ہم نہ صرف اس عدب پارے کی ماہیت معلوم کرتے ہیں اس کے خارجی عوامل پہ بحث کرتے ہیں بلکہ اس کے دروں میں بھی جھانکنے کی صحیح کرتے ہیں اور اس سے ہمیں اس عدب پارے کی قدر و قیمت کا علم ہوتا ہے آج میں آپ کے سامنے بعض اہم تنقیدی استلاحات کے حوالے سے گفتگو کروں گا ہمارا نقاد جب بھی کسی عدب پارے کو یا کسی تخلیق کو زیر بحث لاتا ہے تو وہ عام طور پر چند استلاحات کا سہرہ لیتا ہے مثلا ہم نے اکثر نقادوں کے ہاں یہ دیکھا ہے کہ وہ روایت کا بہت ذکر کرتے ہیں کہ فلان شائر جو ہے یا فلان نصر نگار جو ہے وہ روایت کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا فلان نصر نگار جو ہے اس نے روایت سے انحراف کیا ہے یا وہ اپنی تخلیق میں روایت سے بھی کام لیتا ہے اور جدت کو بھی بردتا ہے گویا اس کے ہاں روایت اور چدیدیت کا امتزاج پایا جاتا ہے یہ استلاحات جو ہیں یہ ایک خاص پسمنظر میں استعمال کی جاتی ہیں اور اس سے نقاط کی جو مراد ہوتی ہے اسے سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر ہم نہ تو اس کی تنقید کے سروں کو پکڑ سکتے ہیں اور نہ اس کے مفاہیم تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں چنانچہ اکثر ہم کلاسیکیت کی استعلاح استعمال کرتے ہیں کہ فلان جو عدب پارہ ہے وہ کلاسیکی روایت کا حامل ہے اب یہ کلاسیکیت کیا ہے اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو ایک لفظ ملے گا کلاسیک کہ فلان تخلیق جو ہے اسے کلاسیک کا درجہ حاصل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بیرونی اور اندرونی عوامل کی بنا پر ایسے خواس کی حامل ہے کہ اسے ایک مثال کے طور پہ ہم اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں اور کوئی بھی نیا تخلیق کار جو ہے وہ اس سے استفادہ کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا عام طور پہ یہ لفظ مغربی عدبی روایت میں استعمال ہوتا رہا اور اس سے عام طور پہ تین مطالب لیے جاتے تھے پہلے یہ کہ قدیم یونان کا عدب اور قدیم رومہ کا عدب اسے کلاسی کہا جاتا دوسرے نمبر پہ کسی زبان کا وہ تمام شیری اور نصری عدب یا شیری اور نصری سرمایہ جسے ایک طویل مدت تک خواس و عوام کی قبولیت کا درجہ حاصل رہا اسے بھی کلاسی کہا جاتا ہے اور نہ صرف اسے قبولیت کا درجہ حاصل رہا بلکہ عدبی حلقوں میں اور ناقدوں کی نصر میں اس کی ایک قیمت تھی اس کا ایک میار تھا اور ایک اہمیت کا حامل تھا تیسرے ایسا عدب یا ایسی تخلیق جو کسی بھی زبان میں لکھی گئی ہو اور اور اس کے مصنف کو یہ زام ہو کہ یہ کام اس نے بڑے پائے کا کیا ہے اور یہ مدتوں تک یاد رکھا جائے گا ایسی تازہ کاری کو بھی کلاسیق کہا جاتا ہے ویسے کلاسیق لفظام طور پر قدیم کے حوالے سے ہمارے سامنے آتا ہے اور قدیم کے معنو ہی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے اسی سے یہ اسطلعہ جو ہے یہ نکلی کہ کلاسیق اس کے ساتھ ایک اور بھی لفظ جو ہے اس کا اسطلعہ کا اضافہ ہو سکتا ہے نو کلاسیق ایت اصل میں کلاسیق یا نو کلاسیق یہ دونوں اسطلعہیں جو ہیں یہ ہماری ہمارے عدب میں ایک خاص دور کو ظاہر کرتی ہیں ہمارے اردو میں تو یہ اسطلعہ بہت بعد میں سامنے آئی لیکن بنیادی طور پہ یہ یورپ ہی سے مستعار ہے عام طور پہ اسے رومانیت کے تضاد کے طور پہ متضاد لفظ کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے ایک کلاسیقیزم ہے اور ایک رومانیت رومانیت جو ہے وہ جذب احساس اس پہ آگے چل کے بات ہوگی تو سر دست ہم کلاسیقیت ہی کو لیتے ہیں کہ ایک خاص دور کا عدب جسے عام طور پہ ہم قدماء کا عدب کہتے ہیں یعنی قدیم جو ہمارے لکھنے والے تھے اور انہوں نے ایک خاص دور میں ایک خاص عرصے میں اپنے عہد کی جملہ روایات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے عہد کے سماجی تہذیبی اور سیاسی حالات کے تناظر میں ایک خاص کیفیت میں عدب تخلیق کیا اور پھر اسے لوگوں نے قبول بھی کیا اسے اہمیت بھی دی اس کو ایک حوالہ بھی بنایا حوالے کے طور بھی استعمال کیا تو ایسا عدب جو ہے وہ کلاسیکیت کے زمرے میں شمار ہوگا عام طور پہ انگریزی شاعری کے لیے یہ لفظ نقاد استعمال کرتے رہے ہیں اور انیسویں صدی کے آغاز میں یہ اس کا رجحان بہت زیادہ تھا اور اسی دور میں کچھ ایسے شورا بھی سامنے آئے جنہوں نے ایک خاص پسمنظر میں اپنی شاعری کو پروان چڑھایا سنانچہ اس دور میں یہ خاصی اس پہ بحث بھی ہوئی اور اسے ایک عام موضوع بنا لیا گیا تنقید کا تقریباً ہر نقاط کے ہاں اس حوالے سے ہمیں کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے جس میں وہ کلاسیکیت اور نو کلاسیکیت کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوا نظر آتا ہے یہ اٹھارویں صدی اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی انیسمی صدی کا یہ زمانہ ہے جس میں یہ سب لوگ ہمارے سامنے آئے اب ان لوگوں کی کچھ مشترکہ خصوصیات تھی جو اس عہد میں پیدا ہوئے اٹھارویں صدی اور اس سے منسلک انیسمی صدی انیسمی صدی میں تو نو کلاسیکیت کا زمانہ ہم گردانتے ہیں اس میں بعض ایسے لوگ جو ہیں وہ سامنے آئے جنہوں نے نئے روایتیں جو ہیں وہ اختراع کی اور ان کو آگے لے کے چلے بہرحال ان لوگوں کے ہاں ایک خاص بات جو ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ یہ مصنف جو تھے اس عہد کے یہ روایت پسند تھے ٹریڈیشن کو ساتھ لے کے چلتے تھے اور ان کا خیال یہ تھا کہ جو کلاسیکی شوراں ہیں ان سے ان کلاسیکی شوراں سے ان کی مراد تھی یونان کے شوراں اور رومی دور کے شوراں رومن دور جو تھا اس دور کے شاعر جو تھے وہ ان کو یہ کلاسیکی شاعر کہتے تھے اور یہ انہوں نے بات کہی کہ یہ جو شاعر ہیں بڑے شاعر یونانی اور رومن دور کے ان شوراں کی تقلید کی ہی سے اچھا عدب تخلیق کیا جا سکتا ہے کیونکہ انہوں نے شاعری میں اور عدب میں جو اپنی تخلیقات کے نمونے چھوڑے ہیں وہ پیروی کے لائق ہیں ان کو فالو کیا جانا چاہیے کیونکہ ان کی تقلید کے بغیر اچھا عدب تخلیق نہیں ہو سکتا انہیں کلاسیک کا درجہ حاصل ہے وہ ہمارے لئے ایک مثال ہیں اور اس مثال کو روبہ عمل لانے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کو اختیار کیے بغیر ہم اچھے عدب کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں کر سکتے اب یہ جو لوگ تھے جنہوں نے ان کلاسیک عدیبوں کی پیروی کی اور ان کے بنائے ہوئے نقوش پر اپنے قدم رکھے ان شورا کو یا ان عدیبوں کو نو کلاسیک کی عدیب کہا جاتا ہے جن کی پیروی کر رہے تھے وہ کلاسیک عدیب تھے وہ کلاسیک شورا تھے اور جو پیروی کرنے والے تھے یعنی فالورز وہ نو کلاسیک کی اپنے آپ کو کہتے تھے دوسری بات یہ ہے کہ عدب جو ہے لٹیچر یہ ایک فن ہے اور ایک ہنر ہے اس بات کو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ واقعی یہ ایک آرٹ ہے ایک فن ہے ایک ہنر ہے اور یہ کمال ہے جو پیدا کیا جا سکتا ہے اور اس کو سیکل کیا جاتا ہے اس کو مزید چمکایا جا سکتا ہے مسلسل ریاضت کے ذریعے مسلسل محنت کے ذریعے یہ نہیں ہے کہ جب جی چاہا بیٹھے اور کوئی شیر کہہ دیا یا کوئی عدب پارہ تخلیق کر دیا ایسا نہیں ہوتا شیر کہنا یا کوئی عدب پارہ تخلیق کرنا ایک جان جوکھوں کا کام ہے مشکل کام ہے اس کے لیے برسوں کی ریاضت کام آتی ہے برسوں کی محنت کام آتی ہے اور انسان جب مسلسل ریاضت میں سے گزرتا ہے مسلسل محنت میں سے اپنے آپ کو گزارتا ہے ایک بھٹی ہے دہکائی ہوئی آگ کی بھٹی جس میں سے وہ گزرتا ہے ایک آگ کا دریہ ہے جس میں سے ڈوب کے جانا ہے تو پھر وہ اچھا عدب یا اچھا شیر تخلیق کر سکتا ہے تو آلہ نمونوں کی لیکن اس کے لیے ایک مثال بھی ہونی چاہیے مثال کے دور پہ آپ دیکھیں کہ آج ہم جب بھی شاعری کی بات کرتے ہیں تو میر کا حوالہ دیئے بغیر آگے نہیں گزر سکتے یا غالب کا حوالہ دیئے بغیر آگے نہیں گزر سکتے ہر اچھے شاعر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ میر جیسی شاعری کرے اس میار کی شاعری کرے جیسی شاعری میر نے کی یا غالب کے میار کی شاعری کرے اگرچہ اس مقام تک پہنچنا آسان نہیں ہے لیکن خواہش تو ہر شاعر کے دل میں موجود ہے قبولیت عوام کی سند حاصل کرنے کی خواہش بھی ہر تخلیق کار کے دل میں ہوتی ہے تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آپ کو روایت سے استفادہ کرنے کی طرف راغب کرتی ہیں آپ ان حالات کو دیکھتے ہیں اس صورت حال کو دیکھتے ہیں جو کلاسی کی شورا کو درپیش رہی اور اس حالات کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کیفیت کے اظہار تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ حالات ویسے آپ کے بھی ہو سکتے ہیں درد اور غم کی کیفیت جو ہے وہ تو ہر دور میں ہر شخص کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور اس کے بغیر تو کسی بھی تخلیق کا تصور نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ ایک انیشیٹیو ہے ایک آپ کے اندر ایک امانگ پیدا کرتی ہے بات کہنے کی اور تخلیق کو وجود میں لانے کی تو اس حوالے سے آلہ فنی نمونوں کی پیروی کی کوشش اور ان کی پیروی کر کے اس فنی کمال تک پہنچنے کی صحیح یہ ایک کوشش جو ہے وہ ہر شائر اور عدیب میں موجود ہوتی ہے اور اس میں ظاہر ہے وہ کلاسی کی روایت سے وہ استفادہ کرتا اس کے بعد ایک اہم بات یہ ہے کہ شائری جو ہے اس کا بنیادی موضوع خود انسان ہے انسان جو ہے وہ ایک معظم اور منظبت معاشرے کا حصہ ہے تو گویا شائری جو ہے وہ انسانی زندگی کا عقص پیش کرتی ہے اس کی تصویر کاری کرتی ہے اور ایک ایسا آئینہ ہے شائری جس میں انسانی زندگی مناقص ہوتی ہے کوئی شائر ایسا نہیں جس نے انسان کے موضوع سے ہٹ کے کوئی بات کہی ہو محبت کا ذکر ہے تو وہ بھی انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے نفرت کا ذکر ہے تو بھی انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جد و جہد کا ذکر ہے تو بھی انسان کی زندگی کے ساتھ ہم آہنگ ہے تازہ کاری نئے خیالات نئی باتیں نئے نقشے نیرالی صورتیں ان کی ایجاد جو ہے وہ انسان کو اس کے بنیادی موضوع کے ساتھ منسلک رکھتی ہے اور اس سے ہٹ کے وہ کوئی بات نہیں کہہ سکتا چنانچہ شاعری جہاں انسان شاعری جہاں موضوع اس میں انسان جب موضوع بنتا ہے تو انسانی زندگی کے لیے ایک مولم کا کردار بھی ادا کرتی ہے سکھاتی بھی ہے اسے تعلیم بھی دیتی ہے چنانچہ جہاں شاعری ایک تفریحی چیز ہے اس کو پڑھ کے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں ہماری کیفیتوں میں ایک تموج پیدا ہوتا ہے جذبے کو جلا ملتی ہے ولولے سر اٹھاتے ہیں جوش کی کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ جو مولانا حالی نے شاعری کی تین بنیادی باتیں بیان کی کہ سادگی ہونی چاہیے اصلیت ہونی چاہیے اور جوش ہونا چاہیے یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ انسانی زندگی کے ساتھ انسلاق رکھتی ہیں اور ان کے بغیر شاعری کا تصور نہیں کیا جا سکتا چنانچہ اس حوالے سے شاعری بجائے خود ایک استاد کا درجہ بھی حاصل کر لیتی ہے اور ہمیں سکھاتی ہے بہت سی باتیں مثلا ہم جب بھی کسی خاص کیفیت میں سے گزرتے ہیں تو ہمیں اس موقع پہ غالب کا کہا ہوا کوئی خاص شیر یاد آجاتا ہے یا میر کی کہی ہوئی کہیں درد و غم کا ذکر ہوتا ہے تو میر کا درد و غم یاد آجاتا ہے اور کوئی درد میں ڈوبا ہوا شیر ہمارے دھیان میں آجاتا ہے اسی طرح خوشی کی یا ہوتی ہے تو اس میں کوئی خاص عدب پارا ہمارے دھیان میں آجاتا ہے تو یہ سب چیزیں یہ مل کے عدب کی تشکیل کا فریضہ انجام دیتی اس کے بعد موضوع اور فن کی سطح پر شاعری روز مرہ کے جو عام یا نمائندہ تجربات ہوتے ہیں ان کا اظہار بھی ہے ایک فنکار جو ہے وہ اس کے محض انوکھے تجربات کا ہی بیان نہیں بلکہ اس میں پڑھنے والا جو ہے قاری جو ہے اس کے اپنے تجربات بھی شامل ہو جاتے ہیں کہتے ہیں نا کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے تو کوئی شیر پڑھ کے پڑھنے والا جو ہے اسے وہ شائر کے تجربات سے خود کو ہم آہنگ کر لیتا ہے لہٰذا یہ دونوں سرے ہیں جن کو جو ایک تخلیقار کے ہاتھ میں سرہ ہے اور ایک پڑھنے والے کے ہاتھ میں ہیں اور ان دونوں کے ملنے سے شائری جو ہے وہ وجود میں آتی ہے قائم کرتی ہے اسی طرح فکری سطح پہ شاہری جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایک استاعت کا درجہ حاصل ہے انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے غور و فکر کرنے پہ مجبور کرتی ہے بہت سی چیزیں اس میں ایسی ہیں جو انسان کی زندگی کے لیے ایک لائے عمل بن سکتی ہے اس کی زندگی کی پروگرامنگ کر سکتی ہے زندگی کو ایک خاص سلیکے سے بسر کرنے کا ہنر اس میں پیدا کر دیتی ہے تو اس حوالے سے انسان جو ہے وہ سماجی اور مذہبی اقدار کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ان فکری جو نقاط ہیں ان کے ذریعے سے اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کر سکتا ہے ایک نئی سوچ اس میں ڈیویلپ ہو سکتی ہے تو میرے عزیز سکالرز یہ کلاسیکیت کے حوالے سے چند معروضات تھیں جو میں نے اپنی آپ کی خدمت میں پیش کی آپ ان پہ اچھی طرح غور کیجئے اور اس سلسلے میں آپ استفادہ کیجئے اس وقت آپ جن حالات میں ہیں اس میں شاید کسی لیبریلی تک تو آپ کی رسائی نہ ہو سکے لیکن آپ نیٹ سے کتابیں جو ہیں وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس سلسلے میں ایک بڑی اہم کتاب ہے ڈاکٹر سہیل احمد خواب اور محمد سلیم الرحمان صاحب نے یہ مرتب کی تھی چند عدبی استلاحات اس کا کتاب کا نام ہے منتخب منتخب عدبی استلاحات تو یہ کتاب اگر آپ کو دستیاب ہو جائے نیٹ پہ یا ویسے گھر میں ہو تو اس میں آپ اسے ضرور استفادہ کریں اس میں ان اہم جو استلاحات ہیں جو عدب میں استعمال ہوتی ہیں صرف تنقید سے مخصوص نہیں بلکہ عام طور پہ عدب میں بھی ہم ان کو استعمال کرتے ہیں ان کا عرفان آپ نے حاصل کرنا ہے ادراک کرنا ہے کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ تنقیدی عمل جو ہے وہ اس وقت تک صحیح طور پر انجام نہیں دیا جا سکتا جب تک ان استلاحات سے استفادہ نہ کیا جائے اور ان استلاحات کو صحیح طور پر سمجھا نہ جائے ان کے پس منظر سے واقفیت حاصل نہ کی جائے اور ان کو اپنے اندر اتار لیا جائے اپنی تخلیق کا بھی حصہ بنایا جائے اپنی تنقید کا بھی حصہ بنایا جائے اپنی تحقیق کا بھی حصہ بنایا جائے یہ آپس میں سارے جو ہیں یہ جڑوا بہن بھائی ہیں تحقیق تنقید تخلیق اور تدوین تو یہ ساری چیزیں یہ آپ پڑھ چکی ہیں پہلے میں تدوین ہی کے حوالے سے پہلے آپ سے گفتگو کرتا رہا ہوں تو اب یہ تنقید کا حوالہ سامنے آ گیا تو انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے رابطہ رہے گا اب آپ نے کام کرنا ہے کہ میری جو گفتگو ہے اس کی روشنی میں آپ نے جو کلاسیکیت ہے اس پہ ایک نوٹ تیار کرنا ہے اور اسے اپنے لفظوں میں بیان کرنا ہے دیکھیں آپ جو کچھ لکھتے ہیں اگر تو وہ مستعار ہے تو وہ لکھا ہوا آپ کا نہیں ہے وہ اسی کا ہے جہاں سے آپ نے اس کو لیا لیکن اگر آپ کوشش کر کے نئے لفظ سیکھتے ہیں نئی استلاحات سیکھتے ہیں جملہ بنانے کا ہنر آپ کو آ جاتا ہے تو کوشش کیجئے کہ جو بھی لکھے ہیں جو بھی خیال آپ پیش کریں اس کو اپنے لفظوں میں پیش کریں ٹھیک ہے استفادہ کرتا ہے آدمی دائیں بائیں سے بھی لیتا ہے کتابوں سے بھی استادوں کی کہی ہوئی باتوں سے بھی تو ان سب چیزوں کو لے کر آپ اس کو ایک ترتیب میں لے آئیں تو اس طرح سے اس کو تحریر کریں آئندہ جو ہماری گفتگو ہوگی وہ رومانیت پہ ہوگی اور حقیقت نگاری پہ ہوگی میں کوشش کروں گا کہ دو تین اسطلاحیں اکٹھی اس کو شامل کر کے میں آپ کے سامنے آئندہ جو لیکچر ہوگا اس میں پیش کروں تو آپ سے درخواست ہے کہ اس کو غور سے سماعت فرمائیں اور اس کا فیڈ بیک بھی آپ ضرور دیں اس سلسلے میں جو سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں جو نئی جہد آپ کی نگاہ میں آتی ہے اس سے مجھے آپ ضرور متعلق کریں اور انشاءاللہ میں ان کی آپ کے سوالات کی روشنی میں اپنی گفتگو کو زیادہ جامع اور زیادہ مکمل بنانے کی کوشش کروں گا آپ کا بہت شکریہ خدا حافظ